پاکستان سپر لگ 2012 پی ایسیل 2022 میں پیشاوہ ظلمی اور کراچی کنگ کی ریٹنشن ہو گئی ہے پیشاوہ ظلمی نے کن کھلانین کو ریٹن کیا ہے کن کھلانین کو ریلیز کیا ہے جبکہ کراچی کنگ نے کن کھلانین کو ریٹن کیا ہے اور کن کھلانین کو ریلیز کیا ہے مکمل تفصیل دیں گے آپ کو اس ویڈیو میں تو اس ویڈیو کو آخرتہ ضرور دیکھئے گا پاکستان سوپر لیگ دو ہزار بائیس ستائیس جنوی سے ستائیس فیبری تا کراچی اور لاہور میں کھیلی جائے گی جس کے لیے پاکستان سوپر لیگ دو ہزار بائیس کا ڈراف بارہ دسمبر کو دن کے تین بجے لاہور میں ہوگا اگر ہم بات کریں پشاوہ ظلمی کے ریٹین کھلڑیوں کے بارے میں تو کچھ دیر پہلے پشاوہ ظلمی نے ایک فوٹو اپلوڈ کیا تھا جس میں آٹھ کھلڑیوں کے ریٹینشن بتائی گئی تھی جس نے کامران اکمل کا نام مستا لیکن بعد میں پشاوہ ظلمی نے اس فوٹو کو ہٹا دیا ہے اگر ہم بات کریں اس فوٹو میں ریٹینشن کھلڑیوں کے بارے میں تو کپتان وہاب ریاض شامل تھی سابق کپتان پاکستان کرکر ٹیم کے شوہ ملک آٹھ ریٹر بلے بعد حیدر علی محمد عمران شرفانی ریدر فون لیام لیونگ سٹون ساکے محمود اور ٹوم کولر کیڈ مو شامل تھی جبکہ پشاوہ ظلمی کے ریلیز کھلڑیوں میں کامران اکمل ڈیوڈ ملر مجیب الرحمن اماد بٹ امید آصف امام الحق محمد عامر خان محمد عرفان عبرار احمد محمد عمران راوی بپارہ اور وقع سلام خیل شامل ہیں اگر ہم بات کریں کراچی کنگ کے ریٹرین کھلڑیوں کے بارے میں تو قادر خواجہ کے مطابق کراچی کنگ نے آٹھ کھلڑیوں کے ریٹرین کھلڑیوں کا اعلان کر دیا ہے جن میں پلاٹینیم کٹیگری میں پاکستان کرکر ٹیم کے کپتان اور کراچی کنگ کے کپتان بابر آزم کراچی کنگ کے سابق کپتان اماد وسیم پلاٹینیم کٹیگری میں ریٹرین کیے گئے ہیں جبکہ ڈیمیٹ کٹیگری میں محمد آمیر اور محمد نبی کو ریٹین کیا گیا ہے جبکہ گولڈ کٹیگری میں وکڑ کیپا جوئے کلارک آٹیٹر بلے باشر جیل خان اور بہترین آر آنڈ آر آمیر یامین کو ریٹین کیا گیا ہے یہ قادر خواجہ کے مطابق آرکھ لڑی ہیں جو کراچی کنگ نے ریٹین کیے ہیں لیکن ابھی تک کراچی کنگ نے اوفیشلی طور پر آنناؤنس نہیں کیا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے ہمارے ویڈیو پر ساندھائی ہوگی